باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان انسان کے سہ میں بیٹے ہیں خوخار درندے ہیں رقصان یہ اس شخص کو دبانے کی کوشش تھی جو اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا گویا می پر یہ شیر صادق آتا تھا جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں انیس سو پچاسی میں جنرل زیا نے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کرانے اور جمہوریت کو ٹینکوں میں بٹھا کر لانے کی کوشش کی تو وارث میر جمہوریت کا کلیجہ چوانے والوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے قلم کی کارٹ میں مزید شدت آ گئی ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انتخابات اور ریفرنڈم غیر آئینی اختام ہیں اور عوامی امنگوں کے خلاف ہیں زیا حکومت وارث میر کی حق گوئی اور بے باقی سے مکمل طور پر زچ ہو چکی تھی لہٰذا زیا سرکار کے حکم پر انہیں جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور پی ٹی وی کی مجلس مشاورت سے بے دخل کر کے انہیں فلم سینسر بورٹ سے بھی الہدہ کر دیا گیا ان سب انتقامی حربوں کے باوجود وارث میر کے قلم کی کارٹ کند ہونے کے بجائے اور تیز ہوتی گئی صحافت کی اس باغ نے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں تھا لیکن وارث میر کی جرت مندی زیاد جنتہ کی پرورتہ اسلامی جماعت کو ایک آنکھ نہ بھائی زخمی سانپ کی طرح دشمنی پر اتر آئی شعبہ صحافت جس کے چیئرمن خود پروفیسر وارث میر تھے وہ ترقی پسندی کی اور روشن خیالی کی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ماروزی صحافت ایک اپجیکٹیو صحافت کا درست دے رہی تھی دوسری طرف ایسے اناثر لائے جا رہے تھے طلابہ کی تنظیمیں بھی بنای جاتی تھی جاری تھی کہ جو تنگ نظری اور جاہلیت اور اس قسم کی باتیں اور جو آزادی فکر کو روکنے والی تھی تو ان کو نشانہ بنایا گیا سازش کی گئی وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جمعیت سے ان کے اختلافات بڑھ گئے اور جمعیت ان کی دشمن ہو گئی اور حقیقت یہ ہے کہ جمعیت نے ان کی زندگی تنگ کر دی ان کے بچوں کی زندگی تنگ کر دی اور ان پر جو مسالم ڈھائے یعنی اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے انیس سو چھاسی کے آواخر میں اسلامی جماعت کی زیلی تنظیم نے وارث میر کے ایک صاحبزاد فیصل میر کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا جو اس وقت صرف سولہ برس کا تھا وارث میر کو کہا گیا کہ وہ جنرل زیاہ شریعت بل اور جماعت اسلامی کے خلاف لکھنا بند کر دیں گے تو ان کی اولاد مقدمے سے نکلے گی یعنی مقدمہ درج کرانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں زیاہ عامریت اور شریعت بل کی مخالفت سے باز رکھا جا سکے اس مقدمے کے باعث وارث میر بہت زیادہ ذہنی عذیت کا شکار ہو گئے ان کے خلاف اوچے ہتھکنڈوں میں اور تیزی آ گئی لیکن وہ کسی دباؤ میں نہ آئے انہوں نے اپنی روش بدلی نہ اپنے قلم کی کاٹ کرم کی جبر کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما ان کے خاندان کو حیرانسہ کرنے کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا اسی دوران ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حامد میر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر کے وارث میر کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں چپ رہنے کا پیغام دیا گیا لیکن آپ نے اس سخت عذیت بھرے دور میں بھی اپنے پیشے سے غداری نہیں کی وہ کہا کرتے تھے کہ ایک باز امیر لکھاری کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے انہوں نے قوم کی امانت میں خیانت سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے ذاتی دکھ کو اپنے قلم کی سچائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا وارث میر نے آمر وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو سچ کا پرچار کیا جمہوریت حقوق انسانی اظہار رائے پر بندش کے خلاف وارث میر کی جنگ آخری دم تک جاری رہی وارث میر کا موقف تھا کہ ظالم کو ظالم نہ کہنا ایک گناہ ہے وہ جان کی بازی ہار گئے لیکن اپنے قلم کی گرفت کمزور نہ ہونے دی ایک اسلامی جمہوری ریاست کو زیاہ امریت سے لگنے والا بڑا دھچکہ قانون شہادت بھی تھا جو سرہ سر انصاف کا قتل تھا وارث میر اس ظلم پر بھی خاموش نہ رہے اور سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر زیاؤلک کی مجلس شورا کے چیئرمن خواجہ محمد صفدر سے براہ راست تند و تیز سوالات کیے جن کا ان کے پاس کوئی خاطرخواہ جواب نہ تھا ایسے قوانین جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور ان پر بحث ہو رہی ہیں اور ابھی وہ بایت تک نہیں پہنچیں ان میں سے اہم ترین وہ قانون جو ہیں وہ قانون شہادت ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون شہادت کے بارے میں بڑی بحث و تقریز کے بعد ایک مصفدہ مجلس شورا نے اپنی سفارشات کے ساتھ حکومت کو بھیجا ہماری معلومات کے مطابق حکومت نے اس مصفدے میں بعض ترامیم کو تجویز کیا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے اور سوال بھی یہ ہے کہ وہ مصفدہ اس وقت کس منزل پر ہے اور وہ کون سی بنیاد کی اہم حساس وجہ ہے بلکہ دوسر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا کانٹا ہے جس کی بنا پر ایک سال سے اس قانون پر بحث جاری ہے اور یہ بایت بھی بنید ہوئی میں اور میرے روح کا اتار جو کہ میرے سی شورا کی روح ہے انہوں نے اس پر طویل باس کی اور اپنی سفارشات کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کی اس کے بعد اب پریزیڈنٹ صاحب کا اور مزارت کانون کا تعلق ہے اس کے ساتھ میرے سی شورا کا قطعی دور پر اب کوئی تعلق اس کے ساتھ کی یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پروفیسر وارس میر نے بے لاغ اور بے باگ شجر صحافت کی آبیاری خون دل سے کی اور اس کو نئی جان اور جہد عطا کی بخوال پروفیسر کررار حسین وارس میر کی زندگی صحافت میں درویشانہ بینیازی اور مجاہدانہ عظم کی جھلک تھی اور سچ تو یہ ہے کہ اس جھلک کے بغیر صحافت کیا اور عدب کیا سب ذہن و ضمیر کی سودے بازی ہے